موجودہ حکومت تنقید کر رہی ہیں حفظہ شباز کہتے ہیں کہ نائل حکومت نے رمضان ریلیف پیکج بھی نہیں دے سکی اور اس میں کوئی شک نہیں چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تیسری لہر چل رہی ہے لاکٹون کچھ ہریاز میں ہے اس کے باوجود اوپر سے رمضان ہے اور حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ رمضان پیکج کی جو فرہامی ہے وہ یقینی بناتے ہیں اس پہ مزید بات کریں گے ہمیں جوئن کیا ہے جناب ڈاکٹر نیسار چیمہ صاحب نے آپ ایم این اے ہیں سینئر رینما ہے مسلمی اقنون کے بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اس وقت مہنگائی ہی سب سے بڑی اپوزیشن ہے موجودہ حکومت کی اور اس کو وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کیا صورتحال احصر پنجاب کی اسلامباد کی کیا دیکھ رہے ہیں کوئی تبدیلی آئے گی تبدیلی تو پوری قوم دیت رہی ہے تیسے نائی سال میں اس طرح کی تبدیلی ہے کہ پوری قوم کانوں کو ہاتھ سے رہا کی ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہی ہے اس طرح سے نجات کی دعائیں کر رہی ہے تیسے اس طرح کی تبدیلی ہے بس کسمتی سے اور دوسری بات جو ہے وہ چند وزیر بدلنے سے کیا برک پڑے گا اگر بری کارکلگی بنافع کسی کو تبدیل کرنا ہے تو خود وزیر آزم کو تبدیل ہونا چاہیے کیپٹن جو ہے تیم کا اس کو تبدیل ہونا چاہیے عمران خان کو اپنی ساری کامینہ سوید گھر جانا چاہیے اگر یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ملک اور قوم کا مفاد ہے تو اس کا فرض ہے اس کے اخلاق کی ذمہ داری ہے تو جو کچھ اس نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد اب جو مصبب وہ تو گر جا رہا تھا آپ کے ہی تحدیوں نے اس کو سہارہ دیا نہیں تو سینٹ میں تو آپ کے سامنے ہی ہے وہ تو تقریباً نائٹی نائن تک پہنچ گئے تھے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں تو دیکھیں اپنی جو جو صنیت ہے جو عقی اکثریت ہے اس کے اب بروسہ تھا ان کو اپنی جو ہے وہ اپنی جو کرتو ہیں ان کے اور ہارس چیٹنگ کی سکلز ہیں اس سے اوپر ان کو اعتماد تھا اور بروسہ تھا بات یہ ہے دیکھیں کہ میں پھر بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کارکتنی کے بعد کوئی اخلاقی قانونی آئینی جواز رہ جاتا ہے حکومت کا مطلق کر دی گئی ہے اس قوم پر تو بات یہ ہے کہ اس کو بغیر کسی تاخیر کے آپ اس کو گھر جانا چاہیے عوام کے پاس جانا چاہیے ایک پریس پینڈیٹ کے لیے عوام کے حقیقی رمائنزیں آئیں ملک اور قوم کے بعد دور سنبھالیں اور عوام کو پھر ریلیس دلیں لیکن بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ یہ جائیں گے اور دوسرا آپ کی کیا پلاننگ ہے کیا اکمت حملی ہے چونکہ آپ آٹھ جماعتیں جو پی ڈی ایم کی ہیں ان کی پلان ہوگا دس کا الیکشن بھی ہے آپ کو لگتا ہے اور دوسرا چونکہ جانگیر حان ترین بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں اس وقت وہ اگر تو حکومت کے ساتھ رہتے ہیں تو بھی اور حکومت سے باہر آتے ہیں اگر جس طرح انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب دوستی کو دوستی ہی رینے دیں اس کو دشمنی میں تبدیل نہ کریں تو کون لوگ ہیں جو جانگیر ترین کے خلاف سازش کر رہے ہیں پنجاب میں ان کے حمایتی زیادہ ہیں تکڑا گروپ ہے ان کے پاس بیشن مضاحتی ہے کہ اس حکومت کو اپنے زوال کے لیے اپنے خاتمے کے لیے کسی موسکرہ پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کے کرتو بھی کافی ہیں اس کی تباہی کے لیے خود کثیل ہے الگ پضل سے یا تباہی کے حوالے سے اور میرا سہل ہے کہ انشاءاللہ ان کے دن گلے جا جکے ہیں جہاں تک آپ نے کہا جانگیر ترین صاحب یا کوئی اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھی ہیں جن کو جن کے اوپر بڑے بڑے الزام تھے بڑے بڑے انہوں نے گھپلے کیے بہت بڑے بڑے عوام تھے یعنی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جو یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے بغیر کسی شرف کے وہ بلکل معصوم ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اب یہ سنا ہوگا ہے جو افواہ گروس کر رہی ہے کہ شاو کترین کو یہ حکومت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جی اور شاو کترین نے کہا ہے کہ میرے خلاف جو کسی زینب میں جو کرپشن کے وہ ختم کیے جائیں تو میں یہ ختم جاؤں گا کہ حکومت سے سیریسی سوچ رہی ہے کہ اس کے حراب جو کسی اس کو ختم کر دیا جائیں جو حکومت کے ساتھ تاون کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے وہ بلکل معصوم ہے اس کا یہ ہے کہ اس کی انخلاف جتنے بھی کیسز ہوں وہ بلکل پوری طور پر ختم ہو جائیں گے ٹھیک لگے شاو کترین وہ شاہی کے انساز کی لانڈری اس میں دول سے بلکل پوٹر ہو جائے گا چیما صاحب بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ان کو چاہیے کہ حماد کو یہ کنٹینیو کروائیں شاو کترین سے اگر آپ نے کروانا تھا تو پھر حماد عظر کو کیوں لے کے آئے یا ان سے صرف بجٹ ہی پاس کروانا ہے اس کے بعد اگین شاو کترین آ جائیں گے نہیں میں تو راتی طور بھی کہ یہ حماد عظر کی بڑی جانبوش کے تظمیر کر رہے ہیں اور یہ ایک اس طرح کیوں ہونی نہیں چاہیے یہ تظمیر کی بڑے اسے سے ان کے ساتھ ہے اور اس کی اس طرح کی رسوائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی ہے اگر ایک شخص کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ آپ کے پاس صرف تین مہینے ہے آرسی طور پر یہاں بیٹھے ہیں تو وہ تین مہینے تو ٹائم پاس کے لیے گزارے گا وہ اس کی کہاں ویل ہو کی یا وہ کیا پلان کرے گا اس طرح تو کوئی چھوٹا سا ادارہ نہیں چل سکتا اتنی بڑی وزارت کیسے چلے گی آپ میں بالکل صحیح تھا اصل بات یہ کہ یہ چونکہ یہ خود پوانٹک اتھاریٹی نہیں ہے جس طرح یہ کہ یہ خود آئے نہیں لائے گئے ہیں اسی وجہ سے ان کے جو کیابنٹ میمبرز ہیں یہ کہ آزار ہو جی ہے اطلاق سوے آزار آز Demokraten کسی اictedہ رächی طرح کسی آپزہ آزار تھے جس صرف مجھے کسی комп banana چل سوے اس د dividing سوے مدیبیazz کے لیے لیکت بھی تو معانید ہے ایک جو اسی سوال میں وٹ فیک Nikon highs نم News کم ہر جزہ جو ہے انتہائی بلدان جسم کے لوگ اب دیکھیں وزارت داخلہ جس کا کام ہے ملک میں امن اوان کی صورتیال کو بہتر کرنا وہ ذمہ دار ہے اس کی اب نیچے سے نیچ اوپر تک دیکھیں جو پولیس افتران جن کی تائناتی کی گئی ہے وہ دیکھیں اور تمام صعوبوں میں اور اوپر وزارت داخلہ خیر سے شیخ رجیس صاحب ہیں اندازہ کرنا اس کے حکومت کی تندیدگی اور خلوص کا اندازہ ہوتا ہے ڈاکس صاحب مجھے بریک کی طرف ہی جانا ہے ڈسکا الیکشن کیا اس بار پھر سرپرائز کریں گے یا پھر اگین پنجاب میں دند زیادہ چھا جاتی ہے تو کئی دند والا سین ہے میں تو اس وقت بھی ڈسکا ہلکے بھی ہوں اور یہ ہے کہ ابھی ایک انتخابی میٹنگ سے جلسے چھوٹ کے آئے اور لوگ جو ہیں بے لکل کونوں تحیہ کیا ہوا ہے کہ ان کو دھائی سال میں ظلم کیا ہے عوام سے یہ بیرلگاری کی شکل میں اس کام میں بگلا لینا ہے انشاءاللہ پرسوں کے الیکشن میں اور آپ دیکھیں گا اگر مسلمی علومت بڑی ایک مثالی بھی دکھا جی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر انسانتیمہ صاحب آپ نے پروگرام میں وقت دیا ڈسکا الیکشن ہے چونکہ یہ بڑا چیلنج ہے اور یہ بیس سلکوں سے بات شروع ہے اور کمپلیٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں دوبارہ ڈسکا میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ حکومت یہ الیکشنز کرانے میں انتظامیہ کامیاب ہوتی ہے اور شفافیت کتنی اس میں ہو کی یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ پچھلے الیکشنز اسی وجہ سے ملتوی ہوئے تھے ان کو کالا دم کرا دیا گیا تھا یہ ایک چیلنج ہے انتظامیہ کے لیے بھی الیکشن کمیشن کے لیے بھی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ریزلٹس کس کے حق میں آتے ہیں کون یہ سیٹر اپنے نام کرتا ہے اس پر مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے کموشن بریک